بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداز حسیند شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں اسلام علیکم عرض کرتا ہوں ناظرین آپ سے ایک شکایت ہے کہ میں کچھ بیمار ہوا عمرے پر گیا تو آپ نے میرا پرگرام جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیا جب تک میں آپ کو خود پوسٹ کرتا تھا آپ کو میسیج بھیتا تھا آپ میرا پرگرام جو کوئی شوق سے دیکھتے تھے لیکن جب سبسکرائب کرنے کا معاملہ آیا تو آپ نے سبسکرائبشن کرنا چھوڑ دیا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں معلومتی ویڈیوز اور عمران خان کی آواز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تو ناظرین آج میرے پاس بڑی ہی اہم خبریں ہیں ڈرامے ہوئے ہیں بہت بڑے ڈراما ہوا ہے اسلام آباد میں سپرین گوڈ میں سپر سٹارڈ ڈرامے کا جو کردار ہے وہ اس طرح سے ڈراما کرتا رہا اس طرح سے بہیو کرتا رہا کہ جیسے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ بڑا ہی معصوم ترین آدمی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نو سربازوں کے نو سرباز کاضی فراڈ عیسیٰ گی کاضی فراڈ عیسیٰ کیف جسٹس آب پاکستان جس کو کیف نہیں بلکہ کیف کہنا زیادہ مناسب ہوگا کسی کی بات نہیں سنی بڑے بڑے قانوندان سردار لطیف خوصہ ان کے سامنے پیش ہوئے اعتزاز ایسن پیش ہوئے ان کی بھی بات نہیں سنی اپنی بات کرتا رہا اور بار بار ہر بات میں سے بغز عمران خان کو نکال کر لاتا رہا جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بچپن سے زینی مریض ہے اور زینی مریض تو اس حد تک آپ سامنے آ چکا ہے کہ جب اس کی تقریبے حلب برداری تھی تو تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی بیوی کوس روستم پر سٹیج پر لے کر آ گیا تو یہ اس کے زینی مریض ہونے کی علامات ہیں اور اس سے پہلے بھی جب یہ چیف جسٹس نہیں بناتا عمران خان پر تنقید کیا کرتا تھا کہ عمران خان کے دور میں ہی یہ راز گھلا تھا کہ اس کے والد نے ہیروں کی سمگلنگ کی تھی اور اسی سسنے میں وہ زیر اطاب آئے تھے قائد عاظم کے ساتھ جو ان کے دادا نے جو بے وفائی کی تھی وہ بھی زد عام ہے اور اسی لیے اب یہ قائد عاظم کی شخصیت کو بھی نشانہ بناتے ہوئے ذرا بھی نہیں گبراتا اور اپنی بغیرتی کی اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے واپس آنا شاید اس کے لیے بھی ممکن نہ ہو لیکن یاد رکھئے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ جتنا بھی من پسند طریقے سے کیس کو سننے آپ کو مولوی مشتاق یاد ہے جس نے بٹو کو فانسی دی تھی اور جب اس کا جنازہ لے کر میں بھی اس موقع پر موجود تھا میانی صاحب قبرستان جایا گیا تھا تو وہاں پر بھیڑیں جو ہوتی ہیں شہد کی انہوں نے حملہ کر دیا تھا اور راش کو چھوڑ کر لوگ بھا گئے تھے اور جو لوگ ان کے قابو آ گئے تھے ان کے موں سوٹ کر کپا ہو گئے تھے تو آپ بھی یہ انجام درہ سامنے رکھیں تاریخ بڑی پڑی قانون کے ریفرنس بڑے پڑے ہوں گے آپ نے قانون کی کتابیں بڑی پڑی ہوں گی لیکن یہ بھی باتیں یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے بہی مان لوگوں کے ساتھ دکڑ زنوں کے ساتھ کیا صدوق کرتی ہے اور آپ تو باقیدہ طور پر میاں بیمار شریف کے پالتو بنتے جا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ آج جب ہمارا یہ پرگنس چر رہا ہوگا تو آپ کندے پر مفرر رکھ کے دلالی کا مزارہ کرتے ہوئے اور سوٹا لگاتے ہوئے میاں بیمار شریف کو پاہیات اہل قرار دے دیں گے یہی آپ سے توقع ہے لیکن اس کے بارکس اسی دنیا میں اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے اللہ کے ولی جج بھی موجود ہیں اللہ کے ایک ولی جج ابراہیم جو کہ شوبہ کے پی کے پشاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ایک واقعہ کا پتا چلا اور واقعہ آپ کو بھی پتا چلا آپ ان سے بڑے جج ہیں آپ سو موٹر ایکشن رہ سکتے تھے لیکن آپ تو خود بھی بکتا ہے بھانگ پی کر عدالت میں آتے ہیں اور مالکان کے کہنے پر کاروائی کا آغاز کرتے ہیں اور کاروائی کا اختفام کرتے ہیں ناظرین آپ سب نے جان لیا ہوگا واقعہ یہ تھا کہ ایک انتہائی منٹی ایک انتہائی نہتی رڑکی جو ہے حضرت آج گل وہ اپنی زمانت کروانے کے سسرے میں آج کل یعنی کہ پشاور آئی کورٹ میں پیش ہوئی تو ہوا کیا کہ اس پشاور آئی کورٹ کو بھاری پولیس کی نفری نے گیرے میں لے لیا اور اس کو باہر میں نکلنے لے رہے تھے اور بچاری چھپ کے آئی کورٹ کے اندر ہی سمی بھی بیٹھی رہی جب آزارت کا وقت ختم ہوا تو اس بچی کو زرطاج گل کو جو ایک نہایت ذہین ترین بچی ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نامبر کیہ رہا ہے اور دنیا میں کئی کارنامے سارا انجام دے چکی ہے اس کو بار کانسل والوں نے اپنے بار کانسل میں پناہ دیتی یہ خبر میں نے تقریباً دوپہر بارہ بجے چلائی اور بارہ بجے کے بعد یہ ہوا کہ پولیس نے دھونس اور داندری کے ساتھ جب بار کا ٹائم ختم ہوا تو اس کو باہر سے تعلیٰ لگا دیا پلان ان کا یہ تھا کہ رات کو پکڑیں گے اس کو تشدد کریں گے اور اس کو گرفتار کر کے لے جائیں گے لیکن اگلہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب کہتے ہیں نا کہ عزت اور زدہ تدہ زیتہ ہے تو اسلام آباد میں موجود چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ جناب محمد ابراہیم صاحب ان کو اطلاع ملی انہوں نے ملی تمام مصروفیات ترک کی فوری طور پر موٹر وے کے ذریعے وہ شاور ہائی کورٹ پہنچے عدالت لگائی اپنا پروٹوکول لگایا اور انہوں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور طالع کھلوایا بار کانسل کا وہ سب سے پہلے ہی جو فکرہ کہا عدالتی کاروائی کرنے سے شروع کرنے سے پہلے وہ یہ کہا کہ بیٹی تم نے کچھ کھانا کھایا ہے اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو تمہیں کھانا کھلایا جاتا ہے اور پھر احکامات جاری کیا ہے کہ اس بچی کو کھانا کھلایا جائے بچی ابھی بھی سیمی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں باہر نکلوں گی مجھے دوبارہ پکڑ لیں گے انہوں نے کہا تمہیں یہاں سے زمانت دینا میرا کام ہے اور اگر اب تمہیں دوبارہ ہاتھ لگائے گی صوبہ سرحات کی پولیس تو وہ میں جانوں اور میرا کام جانے میں کیف چسٹسی چھوڑ دوں گا اگر میرے انصاف کی رہا میں کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر قسم کھائی تھی کہ میں جج بن گیا تو میں انصاف پر مبنی فیصلے کیا کروں گا اور کسی بھی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا واہ سیروٹ ہے میری طرف سے آپ کو جناب جسٹس ابراہیم صاحب اور آپ کی اس ماں کو بھی میرا سیروٹ ہے جس نے آپ جیسا بہادر جری اور برپکار بچہ پیدا کیا کہ جو قانون اور انصاف کے بول والا کے لیے اپنی ہر حد کو پھرانکتا ہوا جرد کا مزارہ کرتا ہوا غریب اور مظلوم لڑکی کے سر پر حاصل رکھنے کے لیے آ گیا تو یہ سارے واقعات ناظرین ہوئے ہیں اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ عرف نوصلواز نمبر نو سو انہی جو ہے وہ اپنی آئی پر آیا ہوا ہے اور وہ ہر بات جو ہے اس نے جوش کے ڈبے میں ڈا رکھ کی ہے جس کو وہ ساتھ ساتھ عدالت کی سماعت کے دوران چوستا رہتا ہے کہ جو اس کے آقاؤں نے اس کو بتائی ہوئی ہے کسی دیوکیل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس کو کہا جائے کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کہتا ہے وہ مر کیوں گئے ہیں وہ عدالت میں کیوں نہیں آئے بندہ پوچھے جو لوگ لاپتہ ہوگے مردہ ہوگے وہ تمہاری عدالت میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں اب تو اللہ کی عدالت لگے گی جس میں تمہاری گردن بھی پکڑی جائے گی تمہارے آقاؤں کی گردن بھی پکڑی جائے گی اور ان مظلوموں کا جو ہے حساب کتاب ضرور ہوگا اب آپ اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں عاملہ مسعود جنجوہ کی بیوی سے کہ آپ کے خامد کا کوئی کاروبار تھا آپ کے خامد کا کوئی لینہ دینا تھا بھئی صاف دنیا کو پتا ہے کہ دوزارت پانچ سے لے کے آج تک عاملہ مسعود جنجوہ کے خامد کو غیب کیا گیا اور پھر جانے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کی برٹائیڈ مافیا جو ہے اور پاکستان کی فوج کی جو مافیا ہے کرپٹ مافیا جو ہے انہوں نے اٹھایا تھا آجنسیوں نے اٹھایا تھا تو اب آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ پولیس جائیں جا کے کسی سکول کی چپڑا سی کی نوکری کریں یا پھر کسی سکول کے بعد نیلا پیلا شربک بیچنا شروع کر دیں جس سے بچوں کے گلے اخراب ہوں اور آپ کی جو اہمیت آپ کی جو جاداشت ہے آپ کا جو نالج ہے وہ اسی بات کا مطلازی ہے کہ آپ یہاں سے چیف جسر کی کرسی ہے اس کو چھوڑ کر جا کر کسی زکان کی ریڈی لگائیں اور دوسری ناظرین ابھی ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے ایک ایسی تصویر ہے کہ جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈٹی ہیری جو میجر جنرل فیصل نصیر ہے اس کے پاس کچھ میڈیا کے لوگ جن میں غریدہ فاروقی ہے اور شاہل فریدی کرکٹر وہ بھی مجود ہیں اور یہ ہم پر کیا ہو رہا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن یہ سازشوں کا گڑھ ہے اور سازشوں کے گڑھ میں غداروں کا کام وہی ہوتا ہے جو میر جعفر اور میر صادقہ ہوا کرتا ہے پاکستان زندہ بات آئیے ناظرین پشاور ہائی کورٹ میں زرطاج گل نے کیا کہا سنتے ہیں میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سیلیکشن لڑا لیکن میرے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئے وہ اب ٹرائی بیونل میں گئے ہیں اور ٹرائی بیونل کے اندر میری پی او گراؤنٹ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کورٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں میں نے آ کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے اپنے وقلا کے ساتھ آئی ہوں ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کی گئی ہو اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی اچھائے وہ ناجائز ہے سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پولٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بعد وجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی ہوں لیکن میری بیل لگی میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے ہیں کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دیکھر ابھی تک آپ کے سامنے کے رات ہو گئی ہے جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلامباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ریجسٹری آفس آپ کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جہ میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں جہ میں قانون کے اوپر عمل کرے اور میں آپ کو کوٹ آف لاک کے اندر خود آئی میں اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پیو گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے والیکشن لڑنے دے دیا جائے میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے اور میری اس وقت میڈیا کلاسے میں اپیل ہے میں اس وقت جتنے بھی وکلاں ہیں میں آپ کی کوٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں سے صبح یہی ہائی کوٹ سے جو ہے وہ ایمان طاہر کوٹ آیا گیا اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی بھی ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے جب میں خود کوٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں جب میں خود آکے سرنڈر کر رہی ہوں لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریہ کو پر کھڑی ہوں میں صرف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور میرا حق ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کروں مجھے انصاف دیا جائے وہ کلاں سے بھی میری اپیل ہے میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے میری جج سے بھی جج صاحب سے میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کوٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول آف لاؤ کی عزت رکھی ہے میں انصاف لینے کیلئے یہاں پہ میں مجھے انصاف نے مجھے بیل دے اور ان کو ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورسس کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کیلئے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو ارسٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے تاکہ وہ جو بھی دیو پروسس کریں اپنے الیکشن کلال سے وہ کام کریں میں کیا کہیں گی پشاور ہائی کوٹ اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں